دو ہزار سولہ میں جب پینامہ لیکس آئیں تھی تو اس وقت کافی عرصے تک سیاسی منظر داما انہی کے گر چلتا رہا تھا تو اب بھی ایسا کچھ نہیں ملتا ایک تو یہ ہے کہ یہ لیکس کیوں ہوتی ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ جو کریبین سی کا علاقہ ہے میہامی امریکی شہر جو ہے جنوبی امریکی شہر جو ہے یہاں سے شروع ہو کر ایک سمندر ہے جو برازیل تک چلا جاتا ہے یہاں پر جو جزائر ہیں یہاں پر مختلف ممالک کے جزائر ہیں ان جزائر میں جو ہے وہ بلیک منی چوری کی ہوئی رقام منشیات کی رقام اور دنیا بھر کی رشوت کی رقام لوٹ مار کی رقام اور سیلز میں بہت بڑے سودو میں کیکس بیکس کی رقام وہ ساری کے ساری یہاں پر آ کر رکھی جاتی ہے خاص طرح پس رمیدہ دنیا کی بھی اور تھڑ وارڈ کی بھی رقم جو ہے وہ یہاں پر آ کر رکھی جاتی ہے اچھا اس کا مقصد ظاہر ہے اتنا بڑا پروجیکٹ اگر کوئی لیتا ہے اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اتنے ہزاروں صاحب یوں کو اور ان کو اخباری اداروں کو یا انفرمیشن کے اداروں کو ساتھ لیا جاتا ہے تو اس کے مقاصد بھی ہوں گے مقاصد الٹی میٹلی یہ ثابت ہوتے ہیں کہ جناب یہ پیسہ انہوں ممالک میں واپس نہیں جاتا ہے جہاں سے لوٹا گیا ہوتا ہے آپ نے ایک خاندان کو چار سو لیگز تھی دوہزار سولہ میں جو سامنے آئی تھی پاکستان سے متعلق چار سو لیگز کہی گئی تھی اور ان میں ہم نے ایک لیگز کو جو ہے چن لیا تھا اور اس کو ہم پیٹنا شروع کر دے گئے تھے نواز شریف اچھا نواز شریف کے نام نہیں تھا ان کے بچوں کے نام تھے ان کے بچوں پر کچھ ہم نے اب تک وہ نہیں لیا ہے ایک ایکشن ہم نے لے لیا نواز شریف پر دو مقدمات میں ہم نے ان کو سزائیں دی اور جس بات پر ہم نے ان کو ناہل کیا تھا اور جس بنیاد پر ہم نے ان کو وزیراعظم کے منصب سے ہٹایا تھا ان کا لیگز سے تعلق نہیں تھا وہ تو ایک اور اقامہ نکل آیا تھا اور اقامہ کی بنیاد پر تو اقامے تو بے شمال لوگوں کے بنے ہوئے ہیں اچھا اس میں ایک دس ہزار تنخواب یہ سب جانتے تھے کہ بیٹے کی کمپنی ہے بیٹے کے نام پر کمپنی ان نے باپ کے اقامے کے لیے دس ہزار دینار یا دس ہزار لیکن معاملہ پرنامہ کے بعد ہی اٹھا تھا یہ والا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرنامہ کے بعد اٹھا لیکن اس میں پاکستان کے خزانے میں کتنے پیسے جمع ہوئے ایک روپیہ نہیں آیا آپ کے پاس اور اب کیا آئے گا ایک روپیہ نہیں آئے گا ہاں یہ ضرور سنیں گے آپ کہ جناب ججز کے نام ہیں جنرلوں کے نام ہیں پولیٹی ہنڈ کے نام ہیں وزر آزم کے نام ہیں پران کے نام ہیں اس طرح کی چیزیں بہت آئیں گی اور بہت لوگ ہوں گے بزنس مین ہوں گے کاروباری لوگ ہوں گے انڈسٹریلسٹ ہوں گے جن کے وہاں پر ان جزائر میں جہاں کوئی حکومتیں نہیں ہیں اور جہاں پر کالونیاں ہیں یعنی ویرزینیا جہاں پر ایک برطانیہ کی ہے پانامہ ایک باقیدہ وہاں پر جو وہ کھولی گئی تھی کاروباری اس طرح کے فینانس کی جو وہ تھی کمپنی جہاں کے لیکس ہوئے تھے تو ان پر کانون جو ہے وہ اس طرح سے وہ نہیں ہوتا ان کو کہتے ہیں یہ ٹیکس پری ہیں یہ ہر طرح کے اس سے پاک ہیں ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ جب سویڈزر لائن نے جب دنیا نے فیصلہ کیا کہ ہم آنے والی تمام رکوم کی تفصیلات جانیں گے کہ یہ رکوم کس طرح سے مختلف بینکوں میں پہنچ رہی ہیں یعنی ان ترقی آفتہ دنیا میں بھی ہم یہ سوال کریں گے تو اس نے کہا تھا کہ ہم ایسا کوئی سوال نہیں کریں گے پیسہ جہاں سے بھی آئے ہم سویڈزر لائن میں آنے والے پیسے کو ویلکم کریں گے اب بھی ویلکم کیا جاتا ہے اور پوچھ گچنی ہوتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور اس کی سیکریسی رکھی جاتی ہے تو اب یہ وہاں پر پوچھ گچ ہو رہی ہے لیکن یہ جو جزائر میں مختلف ممالک کی آفشور کمپنیاں کھلی ہوئی ہیں ان آفشور کمپنیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوتا ہے آپ برطانیہ کے کنٹرول میں ہیں کئی آفشور جو جزائر ہیں کوئی جزائر جو ہیں فرانس کے کنٹرول میں ہیں کوئی جزائر جو ہیں وہ نیدر لینڈ کے کنٹرول میں ہیں کئی جزائر ایسے ہیں جو اسپین کے کنٹرول میں ہیں کئی جزائر ایسے ہیں جو جو دوسرے ممالک اس طرح سے پرتگال کے کنٹرول میں ہیں ایسے جزائر ہیں اور ان جزائر میں کوئی قانونی معاملہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر آنے والی رکوم کے بارے میں آپ کو پتہ ایک بہت بڑا چینل منشیات کا چلتا ہے جو ایشیا سے امریکہ تک چلا جاتا ہے اور ایشیای ممالک سے منشیات کا سب سے بڑی کھیپ چلتی ہے جو وہاں پہنچتی ہے اور اس میں دنیا کے بڑے بڑے ادارے اس کے اندر حصے دار ہوتی ہیں اور بہت زیادہ وہاں پر بلیک منی جمع ہوتی ہے منشیات کے رکم جمع ہوتی ہے اس ساری رکم کے اوپر تحفظ ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں پر آپ کوئی question نہیں کر سکتے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے اور یہ اس پیسے کے خوج لگاتے ہیں اس پیسے میں خوج یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں سے بہت سا پیسہ پھر یہ legalize کرتے ہیں کہ بھئی ممالک میں لے آؤ وہاں پر جہاں جہاں کے جن جن ممالک کے ہوتے ہیں ہم جیسے غریب ممالک میں نہ قانون نہ قانون کی بات کوئی پوچھتا ہے یہاں طاقتور قانون ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہی لے کر کھڑا ہوتا ہے وہ نواز شریف پر بھی اگر ڈنڈا چلتا ہے تو اس کا کوئی آپ کے پاس اگر یہ خیال ہو کہ قوم کو فائدہ پہنچتا ہے یا لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یا ملک کے خزانے کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا کسی کو کوئی پکڑے گا کوئی جا کر پوچھے کہ پلان جنائر صاحب سے پلان جج صاحب سے کہ جناب آپ کے یہ کہاں سے نکر ہے پیسے کوئی سوال اس طرح سیاستدان تو پکڑے جاتے ہیں سیاستدان تو آ جاتے ہیں نا پکڑ میں سیاستدان پکڑ میں آتے ہیں گرفتار بھی ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اب تک آپ ثابت کیا کہتے ہیں جو ثابت ہوا تھا اس کے بارے میں وہ جج کیا کہہ گئے ہیں جن جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا تو یہ ساری چیزیں ایسے ٹرانسپرنٹ نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے ٹرانسپرنٹ نظر آتی ہے اچھا لیکن لگائی صاحب کل سے جب سے یہ خبر آئی ہے اس کے بعد سے جو حکومتی وزراء ہیں وہ جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں اور ان کی جسٹیفیکیشنز ہیں ان سے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے لگ تو رہا ہے لگ تو رہا ہے لگ تو رہا ہے ایسا نہیں ہے دال کالی نظر آئے گی دال میں کالا نہیں ہوگا دو آپسٹ کمپنیز کی بات کی جاری ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ابھی وہ ہیں وہ باتیں ہیں جو ابھی تک منظر عام پر نہیں ہیں ابھی تک تو لیگز کو دنیا کے سامنے کھوڑا ہی نہیں گیا ان کو پہلے سے پتا چل گیا ہے کہ وہ فلان دو کمپنیوں کے بارے میں ہے اور فلان کا تعلق فلان سے ہے اس لیے ہمیں پہلے سے شورٹ ڈالنا چاہیے تو پہلے سے شورٹ ڈالنا جو ہے تو اگر یہ وجہ بنتی ہے ہمارے ایک وزیر اعظم کے اقتدار سے جانے کی وجہ یہ بنی تھی اور اگر ان میں نام آ رہا ہے ان کا پھر اقتدار سے جانے کی اگر یہ وجہ بنتی ہے تو پھر یہ بھی ایک مثال تو پہلے قیم ہو چکے اب دوسری مثال رامنے آئے گی وہ طریقہ نہ کیا جائے کہ جناب آپ جو ہے وزیر اعظم کو کسی بھی کیس میں پہنٹالیس سیکنڈ کی سزا سنائیں اور کہیں گے یا تم نائل ہو گئے تمہیں سیکنڈ سزا مل چکی ہے یہ تم تا برخواست عدالت آپ کو سزا دی جاتی ہے اب آپ گھر جائیں اور آپ وزیر اعظم نہیں رہے تو اس طرح کی سزائیں آئین میں نہیں ہیں آپ ایسے سزائیں نہ دیں آپ وزیر اعظم کو خلاف کوئی ٹھوس چیز ہو اگر ثابت چیزیں آتی ہیں تو اب یہ دوسرا طریقہ آیا ہے جس طرح سے جناب نواز شریف کو فارق کیا گیا اگر یہ چال چل پڑی ہے کہ وزیر اعظم کو اب اس طرح سے فارق کیا جائے کہ ایک پاناما لیگ سے فارق ہوا ہے ایک پینڈورا لیگ سے فارق ہوا ہے یا کسی اور کی سے فارق ہوگا تو آپ چلا لیں اس سسٹم کو لیکن یہ سسٹم بھی زیادہ زیر نہیں چلے گا کوئی والی بات ہے نا پانچ سال کسی بھی پرائم منسٹر نے پورے نہیں کیے لگ ایسا راتا کہ عمران خان صاحب کر لیں گے لیکن اب یہ جو شروع ہوتا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف آ رہا ہے جب تک کہ کوئی چیز سامنے نہ آئے اور جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی چیز ایسی سامنے آئی ہے کوئی ایسے ایویڈینسز آئے ہیں کوئی ایسی رکوم آئی ہیں ایسی رکوم کی تفصیلات آئی ہیں اور کوئی ایسی جائدادیں آئی ہیں یا کوئی ایسا ایک ہونٹ آیا ہے جس میں اتنے عرب ڈالر یا اتنے کروڑ ڈالر پڑے ہوئے ہیں تب ہم پھر بات کریں گے اس کے بعد اور اگر ایسی چیز آتی ہیں تو ظاہر شورت تو بچے گا اور اس کے سامنے اگر انہوں نے کنسیل افیکٹ کیا ہے پھر وہی آپ کی جو آرٹیکل 62% کھڑی ہوئی ہے وہ آگے آ جائے گی جناب آپ نے تو یہ اپنے اصاصے نہیں بتایا تھے جو آپ کے وہاں پڑے ہوئے تھے لہذا آئیے اور ان اصاصلوں کی money trail دیجئے ہو سکتا ہے کہ یہ money trail پوچھی جائے ہو سکتا ہے کہ یہ وزیراعظم پوچھ اگر وزیراعظم کا نام ہوا تو میں نہیں کہتا ہوں کہ وزیراعظم کا نام ہے یا ہوگا یہ بھی میں نہیں کہتا ہوں اگر ہو گیا تو پھر money trail بھی پوچھی جائے گی پھر پیسے بھی پوچھی جائیں گے پھر واقعات بھی سامنے آئیں گے ہو سکتا ہے کہ بہت سی نون چیزیں جن کو آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہو سکتا ہے اور وہاں پر جو پینڈورا لیگز ہیں ان میں بھی نام آ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے سوال بھی ہوگا جواب سب لوگ اب ویٹ کرے ہیں رات نو بجنے کا لگائی سب کیا لگتا ہے اب جب یہ پینڈورا پیپر سامنے آئیں گے اس کے بعد سیاسی منظر نامہ کیا ہوگا دیکھتے ہیں کہ کیا رخ اختیار کرتا ہے اور کیا ہم میڈیا کس طرح سے اس کو ٹیک اپ کرتا ہے اس کو کس طرح سے لیتا ہے اور پاکستان کا پورا میڈیا اس کا انتظار کر رہے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کون سے لیگز ہیں دنیا کی اتنے صاحب ہی انہیں کام کیا لیکن یہ لیگز کیا دنیا کی اکنامی پر دنیا کے مسائل پر کیا وہ پیسہ ان ممالک میں واپس جاتا ہے کیا اس پیسے کے اگر پیسہ منشیات کا ہے تو کہاں جائے گا اگر رشوت کا ہے تو کہاں جائے گا ٹیک سٹوری کا ہے تو کہاں جائے گا لوگوں کی لوٹ مار کا ہے تو وہ کہاں جائے گا ڈکیٹی کا ہے تو وہ کہاں جائے گا منشیات کا ہیروین کا بیچا گیا ہے تو وہ کہاں جائے گا ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بطور ریاست بھی اپنا انتظام سوچنا ہوگا کہ اگر ایسی چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے ایک صبح رد عمل جس کے نتیجے میں وہ رقم جو گئی ہے پاکستان سے وہ واپس آ سکے اگر ایسا انترام ہوتا ہے تو صبحان ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے